آج ہم فانی بدائیونی سے متعلق کچھ اہم سوالات و جوابات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس سے پہلے ہم ولی میر غالب مومن شاد اور حسرت سے متعلق اہم سوالات و جوابات اپلوڈ کر چکے ہیں آپ ان کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں فانی بدائیونی کا پورا نام کیا تھا فانی بدائیونی کا نام شوقت علی خان تھا فانی ان کا تخلص ہے ابتدا میں یہ اپنا تخلص شوقت ہی استعمال کیا کرتے تھے جو کی ان کا نام تھا فانی کب اور کہاں پیدا ہوئے فانی اٹھارہ سو انیاسی میں انٹین سیونٹی نائن میں بدائیوں میں پیدا ہوئے آپ ان کی تاریخ پیدائش اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں کہ یہ اقبال کے ہم اثر ہیں اور اقبال سے دو سال بعد یہ پیدا ہوئے ہیں اور تین سال بعد ان کا انتقال ہو گیا ہے یعنی اقبال کی وفات جو ہو رہی ہے انیس سو اٹھارہ 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 سو ا آپ ان کی تاریخ وفات اور تاریخ پیدای شیعات لگ سکتے ہیں فانی بدایونی یعنی چنکہ شوکت علی خان فانی بدایونی کے والد کا نام کیا ہے تو ان کے والد کا نام شفاعت علی خان ہے شوکت علی خان والد شفاعت علی خان فانی کی قبر کہاں ہے فانی کی قبر اہاتہ درگاہ یوسفین میں ہے فانی کی قبر اہاتہ درگاہ یوسفین میں یوسفین یوں کہ حدراباد میں ہے فانی کا پیشہ کیا تھا فانی نے علیگر مسلم انیورسٹی سے اللب کی ہوئی تھی علیگر سے اللب کیا تھا تو فانی علیگر مسلم انیورسٹی میں اللب علیگر سے کیا ہوا تو فانی کا پیشہ وقالت تھا حالانکہ وقالت میں ان کو دلچسپی نہیں تھی والد کے کہنے پر یہ وقالت کر رہے تھے اوپر علی میں اور انہوں نے پریکٹس بھی کی تھی کس کے دعوت پر فانی حیدر آباد چلے گئے فانی مہراجہ حیدر آباد کی دعوت پر انیس سو بتیس میں حیدر آباد گئے تھے فانی کے رسالے کا کیا نام ہے انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا اس کا نام کیا ہے تو فانی کے رسالے کا نام تصنیم ہے جو کہ انہوں نے آگرہ سے جاری کیا تھا فانی کے رسالے کا نام تصنیم ہے فانی کو یاسید کا امام کس نے کہا ہے یاسیاد یا یاسید بھی کہا جاتا ہے فانی کو یاسید کا امام رشید احمد صدقی نے کہا ہے اہم سوال فانی کے کلام کی نمائی خصوصیت کیا ہے تو فانی کے کلام کی نمائی خصوصیت قنوطیت ہے فانی نے فانی تخلص کب سے استعمال کرنا شروع کیا جیسا کہ ابھی ہم نے شروع میں بتایا ہے کہ فانی ابتدا میں شوقت ہی تخلص اپنا نام ہی استعمال کرتے تھے بعد میں انہوں نے فانی تخلص استعمال کرنا شروع کیا تو یہ اٹھارہ سو ننیانبے سے انہوں نے فانی تخلص استعمال کرنا شروع کیا تھا بیوہ کا غم اور سوزے خان کا نام کسے دیا گیا یسے کہ یاسید کا امام دیا گیا بیوہ کا غم سوز خان یہ سب فانی کو تخلص دیا ہے فانی کو یہ نام سب دیا گیا تھا بیوہ کا غم یعنی ان کی جو بیوی تھی جب انتقال کر گئی تھی تو ان کو کافی غم ہوا تھا بیوہ کا غم پھر سوز خان کا نام فانی بدائیونی کو دیا گیا فانی کے کتنے شہری مجموعہ ہے تو فانی کے کل چار شہری مجموعہ ہیں دیوان فانی جو کی 1921 میں شائع ہوئی باقیات فانی 1926 عرفانیات فانی 1949 اور اسی طرح ایسے ہے وجدانیات فانی 1940 اس کے علاوہ دیگر تصانیف میں نقش فانی ارمغان فانی انتخاب فانی اور بیاز فانی مشہور ہیں نقش فانی ارمغان فانی انتخاب فانی بیاز فانی اور جو چار شہری مجموع ہیں دیوان فانی باقیات فانی عرفانیات فانی وجدانیات فانی اور نصری تصانیف میں بہت ہی مشہور یہ سوال آ بھی چکا ہے کہ یہ کس کی تصنیف ہے شیر و شائری بہت سے لوگ حالی مقدم شیر و شائری سے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ شیر و شائری ان کی تصنیف ہے شیر و شائری فانی بدائیونی کی تصنیف ہے اور معازنہ نظم و غزل یہ شیری تصانیف فانی بدائیونی کی اہم سوال ہے یاد رکھنے لائک شیر و شائری اور معازنہ نظم و غزل فانی بدائیونی کی کس کی کلام میں غربت کا لفظ بار بار آیا ہے تو یہ اہم سوال کی فانی بدائیونی کی کلام میں غربت کا لفظ بار بار آیا ہے یہ شیر دیا گیا ہے فانی بدائیونی کا ہی اس کو مکمل کرنا ہے ایک مصرہ اس میں ہے کہ وہ جی گیا جو عشق میں جی سے گزر گیا وہ جی گیا جو عشق میں جی سے گزر گیا عیسیٰ کو ہو نویت کی بیمار مر گیا یہ فانی بدائیونی کے غزل کا مطلع ہے کہ وہ جی گیا جو عشق میں جی سے گزر گیا عیسیٰ کوہ نوید کی بیمار مر گیا تو یہ فانی سے متعلق کچھ اہم سوالات و جوابات لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں آگے جو شورا اکرام ہیں ان سے متعلق بھی ہم جلد ہی ویڈیو اپلوٹ کریں گے